اسلام علیکم میں ہوں حسام رحمان آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے گیمیٹو جینیسز جس میں ہم سپرمیٹو جینیسز، او جینیسز اور سٹرکچر اور سپرم کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پرائیمری سیکس آرگنز کی بات کریں تو ٹیسٹیز ہوتے ہیں میل کے اندر جو کہ سپرم پیدا کرتے ہیں اسی طرح اووریز ہوتی ہیں فی میل میں جو کہ اوون پیدا کرتے ہیں اب سپرم اور اوون یہ گیمیٹس ہوتے ہیں اور ان کے بننے کو ہم گیمیٹو جینیسز کہتے ہیں پہلے ہم سپرمیٹو جینیسز کو ڈسکس کریں گے تو سیمنی فیرس ٹیویولز کے اندر سپرمیٹو گونیم ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیوڈ کا کوئی کروس ایکشن نظر آ رہا ہے تو اس ٹیوڈ کی باہر والی میمبرین کے ساتھ میمبرین کے بالکل ساتھ یعنی بیس پہ آپ کو یہ سپرمیٹو گونیم نظر آ رہے ہیں جو کہ میٹوسیز کے ذریعے پرائیمری سپرمیٹو سائٹس بناتے ہیں سپرمیٹو گونیم بھی ڈپلائیڈ ہوں گے تو میٹوسیز کے ذریعے پرائیمری سپرمیٹو سائٹ بھی ڈپلائیڈ ہوں گے یہ پرائیمری سپرمیٹو سائٹ پرائیمری سپرمیٹو سائٹ میوسیس 1 کرتا ہے اور ہیپلائیڈ سیکنڈری سپرمیٹو سائٹ بناتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو secondary spermatocyte نظر آ رہے ہیں پھر secondary spermatocyte meiosis 2 کر کے spermatids بناتا ہے یہ جو structure آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ spermatids ہیں اب وہی spermatids grow ہو کے یعنی mature ہو کے spermatos وعہ بناتا ہے یعنی spermatids applied ہے اور یہی mature ہو کے applied spermatos وعہ یعنی sperm بناتا ہے تو یہ sperm کے mature ہونے کے بننے کے پروسس کو انہیں spermiogenesis کہتے ہیں یعنی spermiogenesis سے spermatids sperm بناتا ہے after spermiogenesis یعنی جب sperm بن جاتا ہے sperm head become embedded in the sertoli cells sperm کا جو head ہے یہ sertoli cells کے اندر embed یعنی دھنس جاتا ہے یہ sertoli cells آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ spermatogenesis کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں embed ہو جاتا ہے and are finally released from the seminiferous tubules by the process of permeation اور آخر کار یہ اس sertoli cells سے release ہو جاتا ہے spermiation کے ذریعے دیکھیں یہاں پہ sperm بن گے اس کے بعد seminiferous tubules سے sperm آگے آگے نکل جاتے ہیں یعنی وہاں سے ان کے release ہونے کی process sperm spermiation کہتے ہیں start at the puberty یعنی sperm بننے کا اور release ہونے کا process puberty بلوغت کے وقت شروع ہوتا ہے یہ کیوں شروع ہوتا ہے یعنی spermiation sperm کیوں بن کے release ہوتے ہیں due to increased secretion of gonadotropian releasing hormone یہ پچوٹری سے hormone پیدا ہوتا ہے gonadotropian releasing hormone recall کریں یعنی hypothalmic hormones کو اگر ہم recall کریں تو ہمیں پتا ہے کہ increase level of gonadotropian releasing hormone یعنی جب gonadotropian releasing hormone کا level increase ہوگا نا تو یہ کیا کرے گا یہ دراصل releasing hormone ہے نا تو اس نے act کرنا ہے کس پہ پچوٹری gland پہ یعنی یہ releasing hormone پچوٹری gland کو stimulate کرتا ہے کہ وہ gonadotropian hormone پیدا کرے gonadotropian hormone یہ دو طرح کے لیوٹینائزنگ hormone اور follicle stimulating hormone لیوٹینائزنگ hormone acts at leading cells یہ leading cells جو testes ہوتے ہیں seminiferous tribules کے باہر جو extra self آپ کہہ لیں interstitial space ہوتی ہے interstitial space میں وہ leading cells موجود ہوتے ہیں تو لیوٹینائزنگ hormone انہیں leading cell پہ کام کرتا ہے and stimulate synthesis and secretion of androgens یعنی یہ androgen کی secretion کو stimulate کرتا ہے اب androgens کیا ہیں جیسا کہ testosterone ایک androgen hormone ہے یہ کیا کرتا ہے stimulates spermatogenesis یہ spermatogenesis کے process کو سپرمنے کے process کو stimulate کرتا ہے بڑھاتا ہے دوسری طرف follicle stimulating hormone جو کہ دوسرا gonadropin hormone ہے acts on the certainly cells and stimulates secretion of some factor which help in spermiogenesis یعنی sperm کے بننے کا process یعنی follicle stimulating hormone in certainly cells کو stimulate کرتے ہیں کہ یہ کچھ factor پیدا کریں وہی factor پھر spermiogenesis یعنی sperm کے mature ہونے کے process کو lead کریں next structure of sperm کی بات کریں تو sperm ایک microscopic structure ہے یعنی بڑا ہی چھوٹا سا tiny structure composition کی بات کریں تو sperm head neck middle piece اور tail پر مشتمل ہے یہاں پہ یہ آپ کو حصہ head نظر آرہا ہے یہ neck اور یہ yellow color میں middle piece اور یہ آخر میں tail نظر آرہی ہے plasma membrane involves whole body of the sperm یعنی سب کے باہر یہ plasma membrane ہے جس نے پورے sperm کو surround کیا ہوا ہے head elongated replied nucleus head کے اندر آپ کو یہ elongated replied nucleus نظر آرہا ہے sperm replied structure structure ہے کیونکہ meiosis کے ذریعے بنتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ interior portion is covered by cap like structure interior یعنی شروع حصہ اس میں cap like structure ہوتا ہے یہ cap یعنی head پہ یہاں پہ دیکھیں یہ cap کی طرح اس کو ہم کہتے ہیں acrosome filled with the enzyme یعنی یہ جو acrosome ہے یہ enzyme سے بھرا ہوتا ہے that helps in the fertilization of ovum یعنی یہ acrosome کے پاس ایسے enzyme ہوتے ہیں جو sperm کو ovum یعنی egg کے ساتھ fertilize ہونے میں penitrate کرنے میں help out کرتے ہیں پھر middle piece کی بات کریں تو یعنی یہ mitocondria نرجی پیدا کرتے ہیں جو کہ اس tail کی moment کے لئے help کرتی ہے اور یہی tail کی moment کی وجہ سے sperm motile ہوتے ہیں یعنی حرکت کر پاتے ہیں human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coircus یعنی ایک ejaculation کے دوران male میں 200 سے 300 million sperm ejaculate ہوتے ہیں اور normal fertility کے لئے 60 فیصد sperm جن سے وہ ایسے ہونے چاہیے جن کا normal shape اور size ہو یعنی ان میں سے 60 فیصد ایسے نو چاہیے اور ان 60 فیصد میں سے بھی at least 40% of them یعنی ان میں سے 40% must show vigorous motility vigorous motility بہت زیادہ motile ہوں بہت اچھی healthy motility جن کے ذریعے sperm transport ہوتے ہیں جن کو پیچھے دیکھ چکے ہیں secretion of epididymus west seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of sperm یعنی ان سب glands کی اور ان سب اب کہلیں کہ accessory duct کی جو secretion ہے وہ sperm کی motility کے لئے maturation کے لئے بڑی ضروری ہے the seminal plasma دیکھیں جو glands male reproductive system میں جو glands ہوتے ہیں جیسا seminal vesicle prostate gland اور bulbo urithal gland ان کی secretion کو seminal plasma کہتے ہیں تو وہ کہہ رہا کہ the sperm along with the sperm constitute semen sperm plus seminal plasma gland کی secretion اور sperm اس کو semen کہتے ہیں function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone یعنی male sex accessory ducts ہیں اور glands ان کا functioning کو maintain کرتا testicular hormone جس ہم endrogen کہتے ہیں testis کے اندر جو interstitial cells ہوتے ہیں وہاں پہ ہارمون بنتے ہیں جس کو testosterone بھی کہتے ہیں وہ male secondary sex character بھی پہلا کرتا ہے اور glands کی سکریشن کو بھی maintain کرتا ہے accessory ducts کو maintain کرتا ہے next ogenesis کی بات کریں تو process of formation of mature female gamet initiated during embryonic development stage یعنی within the female body جب female ابھی بچی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی embryonic development stage پہ ہی اس کے اندر gametes بننا شروع ہو جاتے ہیں when couple of million gametes یعنی اسے مراد ہے دو million gametes mother cell بنتے ہیں ہر ovary میں دو million mother cell بنتے ہیں no more ogenia form and added after birth یعنی بچی کی بدائی سے پہلے پہلے جتنے وہ ogenia بن گے بن گے اس کے بعد نہیں بنتے these cells start division and enter تک ہی اٹکے رہیں گے پروفیز 1 سے آگے نہیں جائیں گے یعنی یہ جو آپ کے پاس وہ گونی ہے نا یہ پروفیز 1 میں اٹکے ہوئے ہیں and get arrested at that stage temporary یعنی پروفیز 1 میں وہ arrester ہو چکی ہیں called primary oocyte ان کو primary oocyte کہتے ہیں جو پروفیز 1 یعنی یہ آپ کو primary oocyte جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک granulosa cells کی لئر بن جاتی ہے اور پھر ہم اس کو primary follicle کہتے ہیں یہ اوبری کے اندر آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے لارگ نمبر of follicles degenerate during the phase from birth to puberty یعنی پیداعیس سے puberty بلوگر تک بہت ساری follicle degenerate ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ add puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles left in each of یعنی کہاں 2 million اور 60 سے 80,000 follicle jones ہیں وہ رہ جاتی ہیں باقی سب degenerate ہو جاتی ہیں follicle atrecia کے رہی primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new thika thika کہتے ہیں membrane یعنی اس کے باہر زیادہ granulosa cell کے layer بنتی ہے اور ایک membrane بھی بن جاتی ہے and are called secondary follicle اور اس primary کو ہم secondary follicle کہیں گے وہ secondary follicle جلدی ہی tertiary follicle میں تبدیل ہو جاتی ہے tertiary follicle کی پہچان یہ ہے کہ fluid filled cavity called entrum یعنی اس پہ بڑے ہی واضح یہ fluid filled cavity نظر آنے لگ جاتی ہے جس ہم entrum کہتے ہیں یہ tertiary follicle showing entrum thika layer organized into an inner thika interna and outer thika externa یعنی وہ thika جو layer بنی تھی وہ interna اور externa کی شکل میں بڑی grows in size and completes its first muotic division یعنی یہ جو primary oversight ہے جو کہ pro phase one پہ rested تھا یہ اپنی miosis one کو complete کرے گا پہلے یہ پرائمری oversight کے لاتا تھا اب یہ ایک secondary oversight بنائے گا اور ایک first polar body بنائے گا تو یہ miosis one اس کی complete ہوگی it is an unequal formation of large applied secondary oversight ایک ایک بڑا applied secondary oversight بنے گا and a tiny first polar body اور ایک یہ چھوٹی سی first polar body بنے گی وہ ہیں یعنی tertiary follicle سے یہ graphene follicle بنے گی secondary oversight form a new membrane called zona palisida اس secondary oversight کے گرد اور membrane بنے گی جس ہم zona palisida کہتے ہیں یہ واضح نظر آ رہی ہے membrane گرد جو اس کو سراؤنڈ کر جائے گی graphene follicle no rupture to release secondary oversight یہ پر دیکھیں graphene follicle rupture کرے گی ٹوٹے گی اور یہ secondary oversight یعنی ovum کو release کرتے گی from the ovary by the process called evolution یعنی ovum ovary سے release ہو جائے گا اور process کو evolution کہتے ہیں can you identify major differences between spermato genesis and ovogenesis دیکھیں یہ جو ovum release ہوئے نا اس چیز کو یاد دکھئے two پہ arrest ہو جتا جس طرح start پہ پہ arrest ہو جتا تو یہاں پہ metaphors two پہ arrest ہو جتا ہے اور اس شکل میں release ہوتا ہے یعنی جو ovum release ہو ہے اس meiosis two مکمل نہیں بلکہ metaphase two تک ہے metaphase two سے meiosis two جب مکمل ہوگی جب sperm آکے اس کو فرٹیلائز کرے گا یعنی sperm فرٹیلائز question ہو تو ضرور پیشی پوچھئے گا ملتے ہیں next lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ